بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیر بن عمر اور ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس سے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کے لیے سب سے پہلے اپنے اونٹ منگوا کر زببہ فرمایا اور پھر خریش رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور بلوا کر اپنے سر کا حلق بھی کروایا یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو ہے وہ گئے تھے تو اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ تراشے تھے پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سب نے اپنے اپنے قربانی کے جانور زبا کر دیئے کسی نے حلق کروایا کسی نے ماز کنچی سے بال ترواشے تھوڑی ہی دیر میں چالوں طرف بال ہی بال بھی کھر کے سربردوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اپنے بالوں کی لٹیں اٹھائیں اور پاس اگی ہوئی ایک جھاڑی پر بھینگ دی جس پر چھوٹے چھوٹے پھول کھر لہے تھے یہ دیکھتے ہی سب اس جھاڑی پر ٹوٹ پڑے اور ہر شخص نے تبرک کے طور پر جتنے بال ہاتھ میں آئے سمیٹ لیے نسبیہ بن تکاب بھی اس دور میں شریک تھی وہ بھی مردوں کے شانہ مشانہ آگے بڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کی ایک لٹ اٹھا لی جو مرتے دم تک ان کے پاس رہی یہ تب گدو جاری تھی کہ ہوا کا ایک نہائی تھی تیز جھونکہ آیا اور چاروں طرف بکھر ہوئے بالوں کو ایک آن میں اڑا کر مکہ کی طرف حدود حرم ملے گیا یہ بشارت ہی ہمارے سفر عمرہ کی قبولیت کی لوگ سوال کرتے جاتے تھے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال دنیا بھر میں کیسے اور کہاں کہاں پہنچ گئے اس واقعے سے کسی کو کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کی حصول کے لیے کتنے بیتاب رہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس پر مدینہ میں راستے میں تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ بشارے دے دی کہ سورہ حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے دیا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرد کی کوئی انتہا نہ رہی انہوں نے فوراں گھر سوانوں کو بھیج کر اپنے جریر القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں یہ آیات مقدسہ بھی سنائیں ان سب کا چہرہ بھی خوشی سے تمتبا رہا تھا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کائنات میں مجھے اس صورت سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں صلی اللہ حدیبیہ بشک فتح مبین ہی تھی آنے والے وقت میں ثابت ہو گیا کہ صلی اللہ حدیبیہ کی سیاسی حکمت اور دور اندیشی کی کس طرح ہماری تاریخ پر اثر انداز ہوئی اس سے پہلے قریش حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک سرکش ناقابل اعتناب باغی سمجھے تھے لیکن اب انہیں مجبوراں انہیں اپنا مدد مقابل اور برابر کا حریف تسلیم کرنا پڑا اور ساتھ ہی ساتھ مدینے کی نوزادہ مملکت اسلامیوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا مسلمانوں کا حق کے زیارت کعبہ تسلیم کرنے کا یہ مطلب تھا اسلام بھی دوسرے مذہب کی طرح ایک مسلمہ مذہب ہے دس سال تک لڑائی بند رکھنا یا طے پانا یہ تو ایک خطرہ تھا جو کہ جنوب سے ٹل گیا تھا اور پھر بھرپور تبلیہ کا موقع ملا مختصرا سلہ حدیبیہ تاریخ اسلام کے ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے ہماری تاریخ کا دور اول ختم ہوا اور ایک نئے درخشان مستقبل کا آغاز ہوا یہ چھٹی ہجری کے موسم بہار کا وہ توفہ تھا کہ جس کے بعد ہم نے پھر کبھی خزا نہیں دیکھی مہتم سامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دس ہزار کا لشکر عرب کی تاریخ ہے ایک عظیم الشان فوجی اجتماع پیدل گھڑ سوار ہر شخص سر سے پاؤں تک کیل کاٹنے سے لیس سازو سامان سے لدھوئے سینکڑون عربستان کے بیشمار قبائل کے دستے جو مدینہ سے آتے ہوئے راستے میں ہمارے ساتھ سے شامل ہوتے گئے ہر سپائی کا دل مور ایمان سے منور جذبہ جہاز سرشار یہ کاروان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاو پر مرززہران پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرززہران میں پڑاو ڈالنے کا حکم دے دیا مرززہران مکہ یعنی ایک منزل ہے جو چند گھنٹوں کی مسافت پر ایک جگہ ہے یہاں سے حوازن کے قبیلوں کو بھی راستہ جاتا تھا نجت کے جنوبی حصے میں پہاڑیوں پر آباد پجاریوں کا یہ قبیلہ اسلام دشمنی میں قریش مکہ سے بھی بہت آگے بڑا ہوا تھا ایک اور راستہ یہاں سے جاتا تھا جو کہ بڑا ہی سرسبز و شاداب تھا اس راستے میں ہر طرف ہریاری ہی ہریاری تھی جو کہ تائف کی طرف نکلتا تھا جولات کے مندر کے محافظوں کا نہائیت سرسبز و شاداب اور نہائیت ہی گہرا شہر تھا مگر ہماری منزل کے آتی کسی کو علم نہیں تھا اللہ ہی جانتا تھا یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنا اندلیہ کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا تھا مغرب کی نواز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر شخص نے اپنا الگ الگ ایک آلاؤ جلا رکھا تھا گویا مرزاران کی پہاڑیوں پر اس شام دس ہزار آلاؤ روشن تھے عشاء کی نماز کے بعد لوگ آلاؤں کے گرد بیٹھ گئے اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ منصل کون سی رہے گی مکہ میں جائیں گے طائف میں یا حوازن میں میرے پاس بیٹھے ہوئے حرد بزر غفاری رضی اللہ تعالی نے کہا میرے خیال میں ہم مکہ جا رہے ہیں یہیں سے بات چل پڑی ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوریس سے ہمارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے مگر بنو کعب پر حملے کے بعد اب کیا کر سکتے ہیں گیارہ کے گیارہ جو کہ ہم نے معاہدہ کیے تھے صبح حدابی میں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں سوچنے کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ کعبہ کی پناہ میں آ جانے کے باوجود بنو کعب پر حملہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمارا لوگ خوازن کی طرف ہے یہی راستہ جاتا ہے ان کے علاقے کو میرا بھی یہ خیال ہے حوازن نے ہمیں بہت نقصان پہنچائے ہیں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرگوبی کا فیصلہ کیا ہو حوازن ہمارے سخت دشمن ہیں مگر حال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان سے جنگ چھیڑی جائے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ارادہ طائف فتح کرنے کا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ پر بڑی سختیاں ڈالی تھی ان کا حساب چکا اب چکانا ضروری ہو شاید اس لئے بھی ہم طائف کی طرف جا رہے ہیں خیل بہرحال ہر صحابہ نے اپنی اپنی رائے دینے کا اظہار کیا کہ ہمارا رکھ کس کی طرف ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا لیکن طائف میں لات کا مندر کفر کا بہت بڑا ایک مرکز تھا شاید اسے ختم کرنے کا ارادہ ہو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے سب سے زیادہ کفر تو اس وقت مکہ میں ہیں لا تو صرف ایک بت ہے مکہ تو بتوں سے بھرا پڑا ہے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو کہ شمالی حجاز کے سب سے خوبصورت باغوں والے شہر یسرب پر قابض ہو جانے کے بعد اب مشرق حجاز کے باغات کا سب سے خوبصورت شہر حاصل کیا جائے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کا ارادہ فرمالیں میرا بھی اب بھی یہی خیال ہے کہ ہم قریش مکہ سے لنڈے جا رہے ہیں ان سے بڑا دشمن ہمارا کون ہوگا اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہی وہی ہیں ہمارا اصل جھگڑا انہی سے ہو سکتا ہے قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیٹھے خاموشی سے سب کی باتیں سن رہے تھے یکا جک وہ اٹھے اور کہنے لگے میں ابھی بتا کر کے آتا ہوں دو دین نے یک زباں ہو کر کہا کس سے کسی کو معلوم نہیں قاب بولے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتا ہوں کہ ہم نے کہاں جانا ہے کس طرف ہمارے جانے کا ارادہ ہے یہ کہہ کر وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گے اب ہم لوگ ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر بعد قاب لوٹے تو کہنے لگے جب آپ لوگ اپنی اپنی کیاس آرائیاں کر رہے تھے میں شیر کہہ رہا تھا سنیئے تلواریں میان سے نکل پڑی ہیں اور شمشیر زن ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی دھاریں تیز دھاریں کس کے لیے بنی ہیں اگر تلواروں کی بھی زبان ہوتی تو وہ بھی یہی سوال کرتی ان کے بتاؤ ہمارا دشمن کون ہے یہ شیر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے میرا خیال تھا کہ وہ یہ شیر سن کر ضرور کوئی جواب دیں گے مگر صرف وہ صرف مسکرا دیئے زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا یہ تدبیر بھی نہ چلی تو گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا پھر وہیں سے شروع ہو گیا تائف کے بارے میں تو یہ خبر ہے کہ بنو سکیف نے بنو حوازن کے دیگر حلیف قبیلوں سے بھی مدد مانگ لی ہے بلکہ کئی شاخوں کے لوگ ان کے دفاع کے لیے تائف بھی پہنچ گئے ہیں سنا ہے بنو سکیف نے شہر کے شمال میں ایک پہاڑی پہ مرشا قائم کیا ہوا ہے جہاں سے وہ دور دور تک تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر تائف سے جنگ کرنے کی بھی کوئی فوری وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہمارا اصل جھگڑا تو بس ابوزہ رضی اللہ تعالی نے بات کرتے کرتے رکھ گئے ان کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں میں نے فوراں پلٹ کر دیکھا تو سامنے ابو سفیان کھڑا تھا ہر شخص بھکا بھکا ہو گیا اتنی رات گئے ابو سفیان ہمارے خیموں میں وہی رکھ رکھاؤ وہی پہلا سا وقار وہی اتمنان غور سے دیکھا تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے اور ان کے ساتھ حکیم بن حضام جنہوں نے بدر کی لڑائی کو رکوانے کی بڑی کوشش کی تھی وہ بھی تھے نگر ابو جہان نے ان کی ایک نچلنے دی حکیم کے ساتھ بنو خضا کے بدیل بن ورکہ بھی تھے جنہوں نے حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ قریش کسی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے ابو سفیان اب اطراف کی پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جہاں دور دور تک آلہ و روشن تھے معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے ستارے ہوتا رہے ہیں ابو سفیان نے یہ منظر دیکھ کر قدر حیرت سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت بہت پھیل گئی ہے مجھ سے رہا نہ گیا میں بول اٹھا میں سلطان نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلطان نہیں رسول ہے ابو سفیان نے کچھ جواب نہیں دیا کچھ سوچتے سوچتے اس بات میں گردن ہلا دی اور مجھے پہچان کر کہا یہ تو تم ہو بلال اور بغیر میرے جواب کا انتظار کیے وہ روشنیوں کو دیکھنے لگا جو کہ بہت ہی کتار میں ٹم ٹمار رہی تھی چل رہی تھی مہتم سامین یہ دی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افضاستانی حیات کی اپیسو نمبر ہوتی ہے انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں ایک اور اپیسوڈ لے کر حاضر ہوتی ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ